یا عبادی الذین آمنو ان عرضی واسعتم فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الموت ماؤس سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤس سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسجد المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وانتبیہم بحسان الہم الدین اما بعد فعض باللہ السمع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفتہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتندر نفس ما قدمت لغادم واتقوا اللہ حضرین اگرامی موت کے بعد کیا ہوگا اور برزخ کے حالات کے تعلق سے بات چل رہی ہے برزخی زندگی کا آغاز ہوتا ہے موت سے اور اس کے بعد قبر کے احوال سے تو ہم نے اب تک کے دروس میں موت اور قبر کے تعلق سے معلوم کی اسی سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے قبر کے تعلق سے گرچہ تھوڑا سا ہٹکے ہیں لیکن ضروری ہے وہ ہے زیارت قبور کے آداب و احکام و مسائل اور بدات و خرافات گرچہ یہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں اور بہت ضروری بھی ہیں بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ رشتہ دار و اقارب کی وفات کے بعد ان کی قبروں میں زیارت کرتے ہوئے کیا پڑھنا کیا کرنا تو آئیے مختصرا معلوم کرتے ہیں حضرین شریعت اسلامیہ میں قبروں کی زیارت کے احکام کے تعلق سے حکم کے تعلق سے یہ بات ہے کہ قبروں کی زیارت مستحب ہے کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زور المقابر یا زور القبور قبروں کی زیارت کیا کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ کیونکہ یہ قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے آخرت کی یاد دلاتی ہے تو قبروں کی زیارت کا نبی نے حکم فرمایا یہ مستحب عمل ہیں اور یہ زیارت قبور مرد و خواتین دونوں کے لئے ہیں خواتین بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہے کیونکہ نبی کا حکم زوروہا قبروں کی زیارت کرو زور المقابر یا زور القبور مرد و خواتین دونوں اس میں داخل ہیں تاہم خواتین کے لئے الگ سے سرات کے ساتھ دلیل بھی موجود ہے سبخاری کے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا کہ قبر کے پاس رو رہی ہے نبی نے فرمایا سبر کرو قبر کے پاس بیٹھ کے مت رویا کرو نبی نے یہ نہیں کہا کہ قبر کے پاس مت آیا کرو پھر اسی طرح سے اممہ آئیش رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ععف کی قبر کی عبد الرحمن بن عبی بکر کی قبر کی زیارت سے واپس آ رہی ہوں اسی طرح سے وہ مشہور روایت سے مسلم کی ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اممہ آئیش رضی اللہ تعالی انہا گم پائی اور اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئی آپ بقی قبرستان پہنچ گئیں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر قبروں کے پاس بقی میں قبرستان میں ان اہل قبور کے لئے مغفرت کی دعا کر رہے تھے تو قبروں کے زیارت کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ثبوت بھی مل رہا ہے اور یہاں اممہ آئیش رضی اللہ تعالی انہا قبرستان پہنچی تھی نبی نے ان کو روکا نہیں ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواتین بھی قبروں کے زیارت کر سکتی ہے البتہ وہ جو روایت ہیں نبی نے لعنت فرمائی لعناللہ زبرات القبور قسرت سے زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کے رسول کی لعنت اور پھٹکار ہیں ہر جمعرات جانا ہی جانا ہے ہر جمعہ جانا ہی جانا ہے یاد رکھی یہ غلط ہے اور قبروں کی زیارت کے تعلق سے بدات و خرافات میں یہ بات بھی ہے کہ ہر جمعرات قبروں کی زیارت کرنا چاہے مرد ہی ہو یعنی فکس کر لینا ہر جمعرات جانا ہی جانا ہے ہر جمعہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اسی طرح سے عیدائین میں عیدائین میں عیدگاہ سے لوٹتے ہوئے اپنے رشتدار و اقارب کی قبروں کی زیارت کرنے جانا ہی جانا ہے یہ غلط بات ہے یاد رکھو ہاں اس کی لیے وقت فکس نہیں کرنا ہے کہ تائے کر کے جمعہ میں جمعرات میں عیدائین میں جانا ہی جانا ہے شب برات میں جبکہ اس کی کوئی حقیقت اور اصلیت ہے یا نہیں ہے تو خاص کاز دنوں میں تقسیز کے ساتھ قبروں کی زیارت کرنا یہ درست نہیں ہے قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہے قبروں کی زیارت کا مقصد ہے عبرت حاصل کرنا عبرت حاصل کرنا کہ فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْآخِرَةِ آخرت کی یاد کر آخرت کو یاد کرنا ہے وہاں جا کر صاحبِ قبر سے مانگنا اپنی مرادیں پوری کرنا منتیں مانگنا چادریں چڑھانا دعائیں کرنا فریاد کرنا غوث کا نعرہ لگانا استغاثہ کرنا استعانہ کرنا یہ سارے خرافات ہیں اور یاد رکھئے یہ چیزیں انسان کو شرک تک لے جاتی ہے شرک تک لے کر جاتی ہے قبروں کی زیارت کی جو شروع اہل علم نے لکھے ہیں کہ شرطیں کیا کیا ہیں پہلی بات وہاں جا کر آؤ پکار کرنا زور زور سے چلانا چی کو پکار کرنا یہ درست نہیں ہے عبرت کی نگاہ سے جانا چاہیے اگر عورتیں وہاں جا کر اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتی ہے قابو نہیں رکھ سکتی ہے تو ان کو نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے وہاں جا کر بدات و خرافات انجام نہیں دینا ہے اور نہ ہی وہاں جا کر بے سبری کا مظاہرہ کرنا اور نہ ہی صاحب قبر سے مانگنا ہے بلکہ اس کی آداب اہل علم نے یہ بیان کیے ہیں کہ قبروں کی زیارت کے جو آداب ہیں ان میں سے بعض چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کے آداب کے سلسلے میں سب سے پہلی بات عبرت کے نگاہ سے جانا چاہیے عبرت حاصل کرنے کے لئے وہاں جانا چاہیے عبرت کے علاوہ کسی اور مقصد سے وہاں نہیں جانا چاہیے دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو مدفون ہے ان کی مغفرت کے لئے جو مدفون ہے ان کی مغفرت کے لئے جانا چاہیے پھر اسی طرح سے قبروں کے پاس جا کر اپنی مغفرت مجھے معاف کرو یا مجھے معاف کروایا جائے ان سے مانگیں یا روزی روٹی کی برکت کے لئے دعا مانگیں یہ سب چیزیں وہاں ثابت ہیں نہیں ہے بلکہ جو مدفون ہے ان کی مغفرت کے لئے جانا چاہیے عداب میں یہ بات ہے کہ آپ جائیں عبرت کے نگاہ سے مغفرت کے غرص ان کی مغفرت کے لئے اور جا کر سلام کریں سلام کریں آپ جا کر ان کا نام لے کر جیسے زندوں کو سلام کیا جاتا قبر کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہو کہ السلام علیکم یا عبداللہ آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا فاطمہ ایسے جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں یا آپ کے والدائیں السلام علیکم یا ابی السلام علیکم یا امی السلام علیکم یا ابنی یا السلام علیکم یا امی یا امتی جو بھی ہو چچاتا ہے آپ آپ کر سکتے ہیں ان کا نام لے کر یا ان کے رشتہ کا حوالہ دے کر وہ آپ سلام کر سکتے ہو اس کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے زیارت میں یہ دعا سکائی میں الگ سے آخر میں دعائیں کیا کیا ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ دعا بہت اہم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام علیکم اہل الدیار تو زندوں میں جیسے سلام کیا جاتا اسلام علیکم ایسے ہی سلام ہاں ہیں اب یاد رکھئے اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ وہاں پر وہ لوگ زندہ ہے ہماری بات سنتے ہیں یہ الگ ہے میں اس سے پہلے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معلوم کروائیں ایسے ضروری نہیں ہے کہ آپ جم جب جاتے ہیں قبر والوں کو پتا چلتا تب ہی پتا چلتا ہے یا وہ بزاتے خود محسوس کرنے لگتے ہیں نہیں اللہ جب چاہے ان کو معلوم کرا سکتا ہے ایسا نہیں کہ جب چاہے وہ معلوم کر سکتے نہیں اللہ تعالیٰ اگر ان کو معلوم کرائیں تو ہم زیارت کے لئے جاتے ہیں ان میں سے باز کو پتا چلتا ہے اللہ جب معلوم کراتا ہے اور پھر وہ سلام کا جواب اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو جواب بھی دے دیتے ہیں تو یہ غیبی دنیا سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں برزق کے حالات سے متعلق ان کے حوالے کرنا ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم جا کے ان کو سلام کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد قبر کے پاس بیٹھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے قبر کے پاس بیٹھنا لیٹنا یہ درست نہیں کھڑے ہو کر قبلہ رکھونا ہے قبر کو گھیر کر نہیں کھڑے ہو کر قبلہ رکھوکے اللہ سے دعا مانگنا ہے اللہ سے دعا مانگنا ان کی مغفرت کے لئے یہ درست ہے البتہ قبر کو گھیر کے قبر کے پاس قرآن کی تلاوت سے اللہ کے رسول نے منع کیا لوگ جاتے وہاں قبر قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے ہے قبر کے پاس قرآن کی تلاوت سے اللہ کی رسول نے منع کیا قبروں پر لکھنے سے اللہ کی رسول نے منع کیا قبروں پر بیٹھنے سے اللہ کی رسول نے منع کیا اللہ کی رسول نے یہاں تک کہا کہ تم آگ کی انگیٹی پر بیٹھ جاؤ اور تمہارے چمڑا جل جائے اس کو برداش کر لو مگر قبر کے پاس جا کر مت بیٹھو قبر کے پاس جا کر مت بیٹھو اب جو لوگ وہاں جا کر مستقل طور پر بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر جس کو مستوطن بنا لیتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے یاد رکھئے اسی طرح سے قبروں کے پاس جا کر چراغہ کرنا پھول برسانا لائٹنگ کرنا یہ درست نہیں ہے خرافات میں سے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے گرچہ روایت میں تھوڑا کلام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم لانت فرمائی ظاہرات القبور وہ عورتیں جو کسرس سے قبروں کی زیارت کرتی ہے گرچہ اس کے سند میں کلام ہے لیکن معنی بلکل صحیح ہے والمتخدین علیہ المساجد اور قبروں پر مسجد بنانے والوں پر اللہ کی رسول نے لانت فرمائی والسورج اور وہاں چراغر اور لائٹنگ کرنے والوں پر اللہ کی رسول نے لانت کی ہے مردوں کو گالی گلوج نہیں کرنا چاہیے چاہیے کتنا برا انسان تھا گزر گیا ختم ہو گیا اس کو گالی گلوج نہیں کرنا چاہیے جب ابو جہل کا انتقال ہوا ابو جہل مسلمانوں کے نبی کا سخت دشمن تھا اور مارا گیا ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ جب اسلام قبول کر لیے نبی نے فرمایا دیکھو جی آج کے بعد سے کوئی ابو جہل کو برا بھلا نہیں کہے گا کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے بیٹے جو زندہ ہیں ان کو تکلیف ہوگی اللہ اکبر ابو جہل کہ اس کی وجہ سے زندوں کو تکلیف ہوگی تو آپ سوچیں کہ یہ جو مر کے چلا گیا ہے اس کو ہم گالی گلوچ کر کے کیا فائدہ ہمیں ہوگا زندوں کو تکلیف ہوگی اس لیے ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح سے دیگر جو شریعت مخالف کام ہیں قبروں کے پاس ان سے پرہیز کرنا چاہیے خاص طور پر سے وہاں جا کر بیٹھنا بہت دیر تک اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اب آئیے میں آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ قبروں کی زیارت میں کیا دعائیں پڑھنا چاہیے قبروں کی زیارت کی دعائیں کیا کیا ہیں یہ بہت اہم چپٹر ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا دعا پڑھنا چاہیے اس کے آداب کیا کیا ہیں آئیے میں آپ کو مختصر وقت میں قبروں کی زیارت کے جو دعائیں ہیں وہ دعا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لیے جو دعائیں سکھائی ہیں ایک تین دعائیں بہت مشہور ہیں تین دعائیں بہت مشہور ہیں امتر سے آپ کو پتا ہیں لیکن پھر بھی ان ساروں کو جمع کر کے شخصالِ عسیمین سے کسی نے پوچھا کہ کیا کیا پڑھنا چاہیے تو انہوں نے ساروں کو جمع کر کے ایک بات بتائیے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا شیخ کے کیسٹ نمبر ہے دو سو چھے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے فتاوہ نورن علی الدرب اس کا تذکرہ ہے تاہم آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر اس پہلے سلام کرے السلام علیکم اہل الدیار یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین السلام علیکم اہل الدیار یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ تَعْلَى بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ یہ تھوڑا آگے پیچھے بھی ہے کہ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ اِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ یہ بات میں بھی پڑھ سکتے ہیں آگے بھی پڑھ سکتے ہیں پھر اسی طرح سے دعائیں بھی ہیں السلام علیکم یا اہل القبور يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَ وَنَحْنُ بِالْأَثَر یہ دعا کہ یہ پڑھیں السلام علیکم دار قوم مؤمنین یہ بھی ہے السلام علیکم کہ اہل یہ بھی ہے يَدَارَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ الْمُسْتَأَخِرِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ یہ بھی بہت جامع دعا ہے اب اس کو بھی پڑھیں شخصوال حسائمین کے فتاوے میں میں نے حوالہ دے دیا یہ دعا ہمیں دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَا هُمْ اس کا معنی بھی بتا دیتا ہوں تم پر سلامتی ہو اے مومن قوم کے گھر جو ہاں پر مومن قوم کے گھر ہے نا وہ تم پر سلامتی ہو اللہ تعالی رحم فرمائے المستقدمین مِنَّا وَمِنْكُمْ تم میں سے اور ہم میں سے جو پہلے آ چکے ہیں والمستاخرین اور تم میں سے اور ہم میں سے جو بعد میں آنے والے ہیں سب پر اللہ رحم فرمائے ہم اللہ تعالی سے تمہارے لئے اور اپنے لئے آفیت مانگتے ہیں آفیت مانگتے ہیں اے اللہ تعالی لَا تَحْرِمْنَا عَجْرَهُمْ یہ جو یہاں مدفون ہے جب دنیا میں لوگ تھے تو ان کے جو عجر و ثواب نیکیاں تھی اللہ ہمیں محروم مت کر ان کے نیکیوں کو ان کے وارثین میں جاری کر دیں اور اسی طرح اَلَا تَفْتِنَّ بَعْدَهُمْ ان کے آنے کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا مت کر وَاغْفِرْ لَنَا اللہ تو ہمیں معاف کر وَلَا هُمْ اور ان کو بھی معاف کر ہمیں معاف کر ان کو بھی معاف کر یہ دعا ہے اور یہ دعا دیکھئے ہم میت کے حق میں دعا کر رہے ہیں اپنے لئے نہیں مانگنا وہاں جا کے تو یہ قبروں کی زیارت قبروں کی زیارت کے آداب احکام شرطیں بدات و خرافات اور دعائیں میں نے مختصرا آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبرکتا ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائیں بدات و خرافات سے اشتناب کی توفیق اطاف فرمائیں آمین سبحانک اللہ میں حمدی کا شہدو اللہ الہ اللہ انتا استقفر و قطو بلائکو صلی اللہ علیہ وسلم بن محمد